بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوال امید کرتی ہوں آپ سبی لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو بہت کام کی ہے ان لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں ویٹ لوس کی جرنی بہت زیادہ آسانی سے رمضان المبارک میں ہم اچیف کر سکتے ہیں ہم آن دنوں میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے کہ اس میں ہم لوگ عبادتیں بھی خوب کرتے ہیں اور کھاتے بھی خوب ہیں تو ہم لوگوں نے کھانا ہے لیکن کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے اس کے بارے میں آج بات کروں گی تین حصوں میں میں نے ڈیوائی کر دیا ہے سہری، افتاری اور ڈینر جو کہ آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہے اور ویڈیو کو سب سے پرے لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کیے ویڈیو کو بھی من چاہیے گا کیونکہ میں اس چینل پر لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی پروبلمز کے تمامی حل اگر آپ لوگ رمضان المبارک میں گیس کا شکارت نہیں ہونا چاہتے اگر آپ لوگ یہ شکارت نہیں ہونا چاہتے کہ آپ پتھلے ہونے کے بجائے بہت زیادہ موٹے ہو رہے ہیں اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کا ویڈ افتاری کے بعد بہت زیادہ گین ہو جائے افتاریاں کر کر کے بھر بھر کے جو ہم لوگ کرتے ہیں اور سہری ایسی کریں جسے ہمارا پیٹ بھی پھر جائے اور ہمارا دن بھی بہت زیادہ اچھے سے گزر جائے اچھا اس رمضان المبارک کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ تھنڈے روزیں ہوں گے بہت زیادہ گرم روزیں نہیں ہوں گے اس میں شورٹ ٹائم پیڑیٹ ہوگا تو آپ کو زیادہ بھوکا بھی نہیں رہنا پڑے گا اچھا عام دنوں کی مقابلے میں ہماری روٹین بلکل ڈسٹرب ہوتی ہے رمضان المبارک میں بلکل الگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مینٹین نہیں کر پاتے ترتیر نہیں رکھ پاتے سمجھ نہیں پاتے تو وہ لوگ بھی آج کی ویڈیو بہت زیادہ دھیان سے دیکھئے گا ہوتا یہ کہ رمضان المبارک میں کچھ لوگ حویس کے طور پر بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ کم کھانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ایپ کے موقع پر کچھ لوگ کی تو تون اتنی زیادہ آگے نکل چکی ہوتی ہے کھا 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 ہے اور کچھ لوگ اس طرح سے سن پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا چہرہ اتنا سا نکل آتا ہے بقاعدہ چہرے کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے نوزہ رکھا ہے اور ڈائپ پلین اتنا اچھا ہے جس سے نہ آپ کا چہرہ مر جائے گا نہ آپ کے ہیئر لاؤس ہوگا نہ آپ کی انرجی لاؤس ہوگی ساری چیزیں میں نے اس میں ایسی ہی ڈالی ہیں ایسی ہی تیار کی ہیں جس سے آپ میں پاور بھی بہت زیادہ ہے انرجی بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ انرجیٹک فیل کریں اور بہت اچھے طریقے سے اپنا روزہ جو ہے افتار تک پہنچا سکیں موٹاپی کا شکارڈ لوگ کیا کرتے ہیں پورا سال رمزان المبارک کا انتظار کرتے ہیں کہ جی رمزان المبارک کا مہین آئے گا اور ہم اس میں ویٹ لاؤس آسانی سے کر لیں گے لیکن ہوتا اس کا اپوزٹ ہے کیونکہ ان کو صحیح معلومات نہیں ہیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ایسی غلط چیزوں کا انٹیک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ منصیر جو ہے موٹے ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے نتیجہ تن روزوں کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا چلیں جی بہت ہوں کہ یہ باتیں اب میں چلتی ہوں ویڈیو کی طرف کہ آپ لوگوں نے ایکچلی اس رمزان المبارک میں کرنا کیا ہے اور آپ 15 to 20 kg ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آج کا آپ نے ڈائیٹ پلان فالو کر لیا تو یقین کریں آپ ایت پر مجھے اسی ویڈیو پر میسج کر کے بتا رہے ہوں گے ہاں جی نادیا ہم نے اس ڈائیٹ پلان کو پولو کیا اور ہم نے اتنا کیجی اپنا ویڈ لاؤس کیا جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں جن لوگوں نے پرسنلی مجھے دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس طحیقے سے بغیر رمزان المبارک کے اپنا ویڈ لاؤس کیا اور ویڈ لاؤس کی جرنی میں میں نے کہاں سے کہاں اپنا ویڈ پہنچایا تھا تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے پرانے کپڑے جو کبرٹ میں لٹکے ہوئے ہوتے جو آپ کہتے ہیں کہ شادی کے شروع میں میرے یہ آتا تھا تو آپ اس کو ٹارگٹ بنایئے تاکہ وہ آپ کے شادی کے آٹھ سے دس سال بات بھی آسکے یقین کریں جب آپ سوچ لیتے ہیں تھان لیتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اور پھر دن دنہ دن شروع ہو جانا ہے رمزان المبارک میں میں سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ انٹیک پانی کا کرنا ہے لیکن اتنا زیادہ پانی بھی نہیں پینا جس سے ہماری بھوکی مر جائے اور ہم پانی ہی پانی پیے جائے اور کیا ہو کہ کمزور ہو جائے اور صرف یورین ہے تو پانی ایک لیمٹ میں پینا ہے اور خاص طور پر ایسے مشروبات نہیں پینے جس سے پیڑ بھرا رہے مطلب ملشیک نہیں پینے ایسے بھاری بھاری خربوزے کا شیک لوگ بناتے ہیں کیلے کا شیک بناتے ہیں مہنگو کا شیک بناتے ہیں جو بن پڑتا ہے اس سے شیک بن جائے بس تو جتنے آپ شیک پینگے جتنے بھزاری مشروبات پینگے یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک جگ لینا ہے نارمل سائز کا اور اس جگ میں آپ نے ایک خربوزہ کٹ کے ڈالنا ہے اور ایک مہنگو کٹ کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر مہنگو نہ ہو تو مہنگو کا سیزن جیسے آج کل نہیں ہے تو کوئی بھی سیزنل فروٹ آپ اس میں کٹ کے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کو انرجیٹک لگے اور اس میں پانی بھر دیا اور آپ لوگوں نے اس پانی کو پینا ہے صبح سہری تک تاکہ سہری تک آپ لوگوں کے اندر اس کے نیوٹریانس وغیرہ اچھے سے جائیں اور آپ کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہو یہ کیا کرے گا آپ کی باڈی کو ویل ہائیٹریٹ کرے گا اور آپ کے وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں نے ایک ہیڈاڑ کٹنا ہے اور ایک لیمن کٹنا ہے ان دونوں چیزوں کو کٹ کر جت میں ڈال دینا ہے اور اس میں پانی بھر دینا ہے اور اس میں چند پتے پودینے کی پتیوں کے ڈال دینا ہے یہ پانی کا اندر آپ لوگوں نے صبح تک کرنا ہے یہ پانی آپ کی پیٹ کی چربی کو اتنے زبردست طریقے سے پکلائے گا کہ آپ کہنے یہ رنگ ہم روٹین میں بھی بنا کر رکھنے اور اس سے پیٹ کی چربی تو پکلے گی ہی پکلے گی ساتھ ساتھ آپ کا حازمہ بھی بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں سالن کی طرف کہ ہم نے سالن کون سا بنانا ہے آپ لوگ جو بھی تیار کریں گے اس میں تیل کی مقدار بہت زیادہ کم رکھیں گے اگر ہو سکے تو دیسی گھی میں کھانا پکانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت بہترین ہے آپ لوگوں کو فائدے بھی ملیں گے طاقت بھی آئے گی اور جو ہے آپ لوگوں میں کسی چیز کی کم ہی نہیں ہوگی اگر نہیں دیسی گھی میں بنا سکتے تو تیل کی مقدار کم کریں اور ایسی سبسیوں کا استعمال کریں سالن میں جس میں پانی کی واپر مقدار پھائی جاتی ہے پالک اور مشروع وغیرہ کا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پانی کی واپر مقدار پھائی جاتی ہے ڈالوں میں آپ مصور کی ڈال کا استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ انڈے کھا سکتے ہیں آپ لوگ مچھلی کھا سکتے ہیں آپ لوگ وائیڈ گوشت یعنی چکن کھا سکتے ہیں بیپ کا استعمال بلکل بھی مت کریے گا آپ لوگ جب ڈائیٹ کر رہے ہوں اور کوشش کریے گا یہ چیزیں آپ فرائی کر کے نہ کھائیں مچھلی ہو گئے لوگ فرائی کر کے کھاتے ہیں اس کا ساند منا کر کھانے کی کوشش کریں اس کے ساتھ آپ فرائیٹا کھا سکتے ہیں دہی لے سکتے ہیں بغیر بھلائی والا اور ساتھ چیز اور اڈے وغیرہ کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو روٹی کی جگہ اوٹس یعنی جوکر دلیا آپ لوگ کے لئے بہترین رہے گا ایک پیالہ پھر کر جوکر دلیا بنائیے اس سے اپنا پیٹ بھریے نمک کا استعمال کم سے کم پھریے کیونکہ نمک پیٹ بھی بڑھاتا ہے اور ہماری پیاس کو بھی بڑھاتا ہے دودھ کی جگہ بغیر مکھن مری لسی جسے بٹر ملک یا چھاج بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں دن میں بس آپ لوگوں نے ایک ہی کپ ٹی پینی ہے یا تو آپ لوگ سہری میں پینے یا افتار میں پینے باقی ٹائم جب آپ لوگ کو ٹی پینے کی ضرورت پڑے آپ اس کی جگہ ویٹ لاز شرنگ یا گرین ٹی وغیرہ کا انٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو بھوک بہت ساتھ لگتی ہے اور بھوک پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو آپ نے ایک میڈیم سائز کا چھوٹا جو کپ ہوتا ہے اس میں دودھ لینا ہے بغیر ملائی والا آدھا پانی ملا لیجئے آدھا دودھ ہو اس میں انجیر کو بھکو کر رکھ دیجئے چار سے پانچ انجیر لے لیجئے اس کو آپ لوگوں نے آگ پر کے لیے بھکو دینا ہے صبح سہری کرنے کے بعد آپ لوگوں نے چھوٹا کپ دودھ انجیر کے ساتھ کھا لینا یا تو انجیر کو سی بے میش کر کے کھا لیں یا ایسے ہی کھا لیں اور ساتھ دودھ پیتے جائیں اس سے کیا ہوگا آپ کا سارا دن پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوگا آپ کو بھوک بھی نیند لگے گی اور اگر آپ لوگوں کو انجیر مہگی لگے تو آپ لوگ ساپور دانے کی کھیر بنا کر بھی کھا سکتے ہیں مگر اس میں چینی کا ایڈیشن آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے اب جی باری آجاتی ہے افتاری کی افتاری کے وقت ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے بعد میں کچھ کرنا افتار آپ نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی کسی خجور یا نمک وغیرہ سے کرنا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے شرپت کو چھوڑ کر پانی کا ایک گلاس تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے تلی ہوئی چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی آپ لوگ یا تو سالٹ بنا کر ایک باول بنا لیجئے گا ایک سالٹ کا باول کھا لیجئے گا یا پھر بہت اچھا ہے کہ آپ فروٹ چاٹ کا باول بھر کر کھا لیجئے اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز کا اعتمام کرنا ہے نماز اللہ تعالیٰ نے بہترین ایکسرسائز کا وہ دیا ہے موقع ہمیں تو ہماری ساتھ ساتھ جو ہم نے کھایا ہوگا وہ حضم بھی ہو جائے گا اور ہماری نماز کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ہو جائے گی نماز کے بعد جب آپ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکریہ رضا کریں کہ اس نے ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازا کسی چیز کی کمی نہیں رکھی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم لوگ اس بابرکت مہینے میں روزے رکھ سکیں اب آ جاتا ہے دینر کا وقت آپ لوگوں نے جو سہری کے لیے سالن بنایا تھا مچھلی کا چکن کا کسی بھی چیز کا سبزی کا تو وہی آپ لوگوں نے رات میں ایک چھوٹی چھپاتے کے ساتھ کھا لینا ہے اگر آپ لوگوں کو چاملوں کا انٹیک کرنا ہے تو آپ لوگ براؤن رائز ایک چھوٹی پلیٹ میں لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر موں چھلکوں کی دال ڈال کر کھاس رکھتے ہیں یا پھر کوئی بھی سالن گوشت کا چاملوں کے اوپر ڈال کر کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کو مکسچر بڑھنا کر بیدیانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور رائز بھی براؤن ہونے چاہیے آپ کو جتنی بھی بار چھائے پینیوں ایک بار چھائے کے علاوہ بیٹ لاؤس رنگ کا استعمال کریں اس کے بعد باری آجاتی ہے ایکسرسائز کی تو جو جنٹس ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں ہماری لیڈیز کو گھر میں ترابی کا احتمال کرنا چاہیے کیونکہ ترابی ہم سب کو ہی پڑھنی ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے اکثر یہ کونسپٹ ہے کہ ترابی آدمی پڑھیں ایسا کچھ نہیں ہے لیڈیز کو بھی خواتین کو بھی گھر میں ترابی پڑھنا ضروری ہے اس سے آپ کا سارا کچھ ڈائجسٹ ہو جائے گا بھیدرین ایکسرسائز ہو جائے گی کھانا آپ نے ترابی سے پہلے کھانا ہے ترابی کے بعد نہیں کھانا ہے کیونکہ ترابی کے بعد آپ لوگ سو نکلے جائیں گے اگر آپ لوگ ترابی نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھنا چاہتے تو اس کی عادت بنائے اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ ایکسرسائز اس کے بعد لازمی کریں میں نے جو آج ڈائج پلان پنایا اگر آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو پندرہ سے بیس کلو جی بہت زیادہ آسانی سے کم کر سکتے ہیں موٹا پیٹ پتلا ہو جائے گا وہاں نکل ہوئی چربی گھل جائے گی ایر پر آپ لوگ کو ویزبل ڈیفرنس بغیر مرجائے ہوئے چہرے کے بغیر اترتے ہوئے بالوں کے دیکھنے کو ملیں گا اور آپ بہت خوبصورت سکن بھی شائن کریں گی آپ لوگ خود کو بھاری بوجل پیل نہیں کریں گے خود کو بہت بہتر اور ریلیکس پیل کریں گے یہ ڈائٹ پلان بہت زیادہ سون سمجھ کر تیار کیا گیا ہے کوشش یہی کی گئی ہے کہ اس میں بہت سادہ مہنگی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے ویڈیو اگر اچھی لگئے تو لائک کریں چلیل بڑھائے ہو تو سبسکر کر دیجئے گا اور اگر موٹے پیٹ والوں کو اس ٹائٹ پلان کی اس رمزان و نبارک میں ضرورت ہے کہ تم کو یہ ویڈیوز فوروڈ کر کے سواب ملے گا آپ لوگ کو اگر کسی کو آپ کی ذات سے فائدہ ہوگا ملتی ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی امیزن ٹاپک کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ جس اس نادی امزمیل سائننگ آف اللہ حافظ شکریہ بائی بائی اپنے رکھے گا بہت زیادہ خائیں اور مجھے رکھے گا اپنی خاص دعا میں